بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لکا یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللذی خلق آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا درودِ پاک پڑھ لیجئے سبھی احبا محبت کے ساتھ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ انتہائی عزت و تقریم کے لائق زینتِ محفل سعاداتِ کرام معزز و مکرم علماءِ کرام جملہ اُشحکانِ صحابہ و اہلِ بیت اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزمِ پاک میں شریک ہیں جو کہ سلانہ اُرز شریح بھی ہے اور یامِ احازہ میں جلسہِ دستارِ فضیلت کے حوالے سے بھی انعقاد پذیر ہے میں دعا گو ہوں خلاقِ عالم حضرِ شاہ صاحب کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور جتنے بھی آپ کے مریدین و متعلقین و متوصلین و محبین ہیں اللہ تعالیٰ سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے اور میری یہ بھی دعا ہے اس جامعہ تو شریعہ کے اندر جتنے بھی احباب و حضرات پڑھنے پڑھانے والے ہیں وہ معلمین ہوں متعلمین ہوں وہ ان کے محبین ہوں یا منتظمین ہوں اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی برکاتِ کثیرہ عطا فرمائے دوستانِ گرامی یہ آستانہ کئی دہائیوں سے یہاں پر دین کی خدمت سر انجام دے رہا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے آج یہاں حاضر ہو کے چونکہ میں بھی اس آستانے کے سگوں میں سے ایک سگ ہوں یہ صحیح بات میں کہہ رہا ہوں بس دعا کریں اللہ تعالیٰ ان نیکوں کا صدقہ ہمارے اوپر اپنا فضل فرمائے اور یہ جو نیک محافل اور مجالس ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کا صدقہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے میں علاقہ بھر کے جید علماء جو میرے یمین و یسار تشریف فرما ہیں سب کے نام نہیں جانتا معذرت خواہ ہوں لیکن جن کی محفل ہے وہ آپ کو جانتے ہیں میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی عزت و وقار میں براکات عطا فرمائے لیکن بتخصیص میں ذکر کرنا چاہوں گا مناظر اسلام استاذ العلماء شمشیر عال حضرت حضرت علامہ مولانا پیر مفتی محمد انصر القادری صاحب کا جنہوں نے آپ کو خوبصورت خطاب سے محضوظ فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی آواز انداز اور پرواز میں براکات عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے برادر اکبر مخلصی ومشفقی ومحبی فی اللہ حضرت علامہ مولانا پیر سید مفتی محمد ارشد شاہ صاحب بخاری دامزلہ آپ کا جنہوں نے حکمن فرمایا کہ آپ نے یہاں پر آ کے اپنا سبق سنا کے جانا ہے میں حاضر خدمت ہوں اور آپ کے شہزادوں کی میں نے پہلی مرتبہ گفتگو سنی ہے اگر سارے پیر اپنے شہزادوں کی یوں ہی تربیت فرمائے تو انشاءاللہ جی حالت ساری ختم ہو جائے گی اور سارے پیروں کو سب کا حاصل کرنا چاہیے صرف چندہ لینا نہیں سکھانا چاہیے گاڑیاں پرادو چلانے نہیں سکھانی چاہیے کوئی دین کی باتیں بھی سکھا دینی چاہیے اللہ تعالیٰ اس بچے کی آواز میں برکت عطا فرمائے اور اس جوش میں برکت عطا فرمائے اور جتنے بھی یہاں علماء بیٹھے ہیں بالخصوص ہمارے علامہ مولانا مفتی احمد علی رضوی صاحب دامزلہ اور ہمارے نہائی تھی مخلص و اخلص بھائی اور پیارے دوست حضرت علامہ مولانا مفتی محمد یونس صاحب رضوی دامزلہ آپ کو خوبصورت پیغام دے رہے تھے اور پیغام یہی ہے جس کو ہم نے سمجھنا آئے اللہ تعالیٰ ان کی زندگانی میں بھی برکت عطا فرمائے اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت شاہ صاحب بڑی تعریف کر رہے تھے علامہ مفتی محمد اسغر نوری صاحب کی اور ساتھ میں علامہ قاری محمد اشرف قادری صاحب دیگر جتنے ان کے لوگ تھے حضرت شاہ صاحب جب بھی مجھے ملتے ہیں میں نے تو آج پہلی مرتبہ ان لوگوں سے ملاقات کی ہے لیکن حضرت شاہ صاحب ان کو بڑی دل سے دعائیں دیتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں کہ میں یہاں نہ بھی ہوں تو یہ یہاں پر چراغ بجنے نہیں دیتے ہیں اور بڑے شوق کے ساتھ دین کا کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی سریع جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے دوستانی گرامی میں چند ضروری گزارشات آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہوں گا آپ توجہ فرمائیں گے تو میں انشاءاللہ آپ کو سناتا ہوں اور وقت میرے بالکل پیش نظر ہے اس کے اندر اندر ہی میں گفتگو ختم کر دوں گا دوستانی عزیز یہ ہم ایک ادارے میں بیٹھے ہیں اور میں چاہوں گا کہ ذرا اسی حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں ارز کر سکوں بیٹا بیٹھیں گے آپ میرے چاند بیٹھیں گے تھوڑا سا یہ جو باتیں کر رہے ہیں تھوڑا میرا چاند مجھے ٹائم دیجئے تھوڑا سا خموشی ہو سکے تو آپ تشریف رکھیں اور اپنی باتیں بند کیجئے دوستانی عزیز ہم ادارے میں بیٹھے ہیں اور یاد رکھیں یہ جو وقت چل رہا ہے اس میں اپنے اداروں پر نظر کرنا یہ بہت ضروری ہے جیسے حضر شاہ صاحب نے فرمایا نا کہ آپ نے ہمیں بندہ دیا تھا جو ناظرہ بھی نہیں پڑھنا جانتا تھا میں یوں کہہ لیتا ہوں کہ آپ اہل سنت کے جتنے سیلقائد سیلعمال سیل افعال لوگ ہیں ان سب کے ساتھ مدارس کے تبار سے ضرور تعاون فرمائیں اور مدارس بنانے میں بھی اور صرف بنانے میں نہیں کہ آپ نے چندہ دے دیا اور کام ہو گیا دو چیزیں ہوتی ہیں چندہ بھی اور بندہ بھی اور اگر اس دورے حاضر کی چلتی تیز ہواوں کو میں دیکھوں تو ایک چیز اور شامل کر لیجئے مدارس کے ساتھ تعاون تین طرح کا ہوتا ہے آپ چندہ بھی دیں تاکہ اچھی جگہ پہ لگے آپ بندہ بھی دیں تاکہ بندے کا پتر بنا کے دیا جائے پانچ کلو کا سر ہلانے سے بات نہیں بننے والی تھوڑا سا مربانی فرمائیں آپ ٹھیک ہے اور ساتھ میں دفاع بھی فرمایا کریں ہمارے آئے ایک یہ مرنا بھی تو ہے نا ایک بندہ کام کر رہا ہے سات بندے اس کے ٹانگے کھینچنے والے ہیں ٹھیک ہے وہ کوئی بھی چوک چوراہے گلی کے اندر کھڑا بک بکڑا کریں اور وہاں بکواس باندھ کر ایڈے جو گائیں تے آپ بنا کھاں وہ تے پھر بھی بنا ہی بیٹھے نے تے شرم کوئی نہیں ہوں دی تو بیلکل اس کا دفاع کیا کریں نہیں جی میں پلانا ایدہ ہوں گیا تے ایدہ ہوں گیا تے ایدہ ہوں گیا تے ایدہ ہوں گیا تے ایدہ ہوں گیا گال ہوں دی کوئی نہیں گال مکھی دی ہوئے تے گڑی دے بیچ ماجی دی بنی کلوتی ہوں دی یہ تو یہ ایسے ڈرامے بازی نہیں ہونی چاہیے بلکل آپ دفاع فرمایا کریں ایک بندہ اگر تکڑا ہو جائے نا تو جنہیں کانے ٹوٹے ملے دے سارے سدھے ہو جانگے سمجھاری میری بات کی یہ بلکل آپ دفاع فرمایا کریں اور آپ کو یہ دفاع کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ میں نے ابتدائی طور پر آپ کی خدمت میں کہا افسوس اس بات کا ہے ہمارے یہاں نا کچھ ہماری ترجیحات ہیں جو ہماری ٹھیک نہیں ہیں محافل کروانے والے بھی محافل کرواتے ہیں اچھی بات ہے اگر آپ کی اللہ کی رضا کی نیت ہے لیکن یہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ جو محفل کی تھی تو بندہ کون کون سا بلایا تھا ہمارے سنیوں کا سٹیج تھا اس نے کس کو راضی کیا تھا یہ تو آپ سے پوچھا جائے گا اور اگر آپ کو علماء بتاتے نہیں جی انہوں تری ایخلی علی ہونسی کی کریے کمال علی گالے بھی تری ایخلی علی بدل نہیں ہون دی لوگ کی ویاد ہی بدل چھڑ دینے نہیں توجہ فرما رہے نا اور منگنیاں توڑ چھڑ دینے تو انہوں کوئی نہیں پتا گندہ کا ہر ویخ کے اگلی منگنی چھوڑ سا دینے کیوں جی کہ گندہ بندہ ویخ کے تو مولوی تھی پیر نہیں چھوڑ سک دے سمجھ آ رہی ہے تو اس واسطے میرے عزیز تھوڑا سمجھنے کی کوشش فرمائیں تو آپ اپنی ترجیحات کو درست کریں پہلی تو بات یہ ہے آپ نہ محافل جب بھی کریں اپنے علماء سے مشورہ کریں نمبر ایک ٹھیک ہے کہ کس بندے کو بلانا اور کیسے کرنے اور دوسری اپنی محافل کا ٹائم صرف ڈیڑھ سے دو گھنٹہ کر دیں یا پھر اپنی محافل دن میں لے آئیں سمجھا رہی ہے رات کے وقت زیادہ لمبی محفل نہ کریں آپ از رات اور پھر مولوی نو ساد کے ٹنگی راکھ دیو جو میں کسائی بکرے دا پاتٹنگی راکھ دا ہے کہ خدا دا خوف کرو یار ایک وجہ تاہی ہو دے سیرت سارے بندے وہ آئی راکھ دے ہو جی لے سارے ساؤں جان ہون آگیا سرمایہ یا لے سنت میں کہہ تو اڈا سرمایہ تے کون جی کے لے گئے گا گٹوں آنچ کہ ہون تو سی اپنا سرمایہ کر لے آندا بیٹھا دے بھی جو ہے گیڑا توکو یا جی کیوں ہوا ذرہ جی اس واسطے خدا دا نام انہوں میرے چاند نا پہلے اپنی ترجیحات کو درست کریں معافل کریں تو علماء سے رابطہ کریں کیڑا بندہ کیسے بلانا ہے ہم نے اور معافل کا ٹائم کلوز کر دیں اور یہ جو تمہارا پیسہ قبالوں پر تفضیلی اور رافظی قسم کے نادخانوں پر جا رہا ہے بہتر یہ ہے کہ یہ سارا پیسہ مدرسے کی دیوار پر لگے سمجھا رہی ہے جتنا پیسہ ایک رات میں تم ایک نادخان پر بھینک دیتے ہو تین ماہ کا مدرسے کا خرچہ چل سکتا ہے سمجھا رہی ہے اوہ پائی جان جدو تو اڈام می اببا ماردہ ہے نا تے او دو اے نادخان نہیں ہوں دے اے علماء ہوں دے جے جڑے مدرسے ہیں بیک اڈبہ ہوں دے جے اے جنازہ پڑھوں دے جے اے ختم پڑھوں دے جے تو بجو نہیں فرما رہے آپ ادرات اس واسطے آپ مربان نہیں فرمائیں ذرا اپنی ترجیحات تو درست فرمائیں نا اور پھر جتنی دیر تک ایک عدد پیر نہ ہو تو آپ کی محفل نہیں ہوتی اور پیر انہوں بھی چاہیدہ ٹیم نہ لاؤن کے ان بھی میں ایک کنٹہ بینہ ایک تلاوت ایک ناد پجا مندہ بیانت اللہ اللہ خیر صلی اللہ اونہ کی آرہ وجہ اوندیاں بھی محفل گول کرنی ہے جانہ ساٹھے بارہ پھر محفل گول کرنی ہے شوگردے کٹے بیعت بجا رہے ہیں ہندہ کوئی نہیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ زیادہ دیر بھی بیٹھ لیتے ہیں لیکن جو میں بات کر رہا ہوں یہ شریعت کے باگیوں کے لیے ہے اور جو اصلی ہیں اللہ سب کو شفاہ عطا فرمائے ان کا سایہ اللہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے لیکن یہ کیا بات ہوئی اب تو کاری آ جائے تو بیٹھک میں بیٹھا رہتا ہے انہیں جی میں ساڑھے داستو پہلو تلاوت کوئی نہیں کرنی اور پھر نقیب بھی کہتا جی با قیدہ تلاوت ہوگی پہلو ڈوڑ گنڈا بے قیدہ ہوں دی رہی ہے آواز کمزوروں والی ہے یہ تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے میرا خیال آپ کے لئے لیکن یہ تربیتی باتیں ہیں یہ جب آپ کریں گے تو آپ کی قوم کا فائدہ ہو جائے گا ان کو کوئی پیغام پہنچے گا اور اپنی قوم کو صحیح پیغام پہنچانے کی کوشش کریں کس کس بندے کو کیسے بلانا یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور کریں گے کیسے جب آپ نے علماء سے آپ رابطہ رکھیں گے اور علماء آپ بنائیں گے تو علماء کی کسرت ہوگی نا اور چاہیے تو علماء کی کسرت ہمیں ٹھیک ہے تو کیا میں امید کروں کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل کروائیں گے اور تعاون بھی فرمائیں گے حواظ مٹھی ہوگئے یہ بیکھوناڑی جناب ہے تو مہربانی فرماؤ ذرا مدارس کی طرف توجہ فرماؤ گلی گلی میں مدرسہ کھلنا چاہیے اور میں یہاں پر ان لوگوں کو بھی متوجہ کرنا چاہتا ہوں یہ چھوٹی ذہنیت کے مالک ہوتے ہیں مولویوں کی صفوں میں ہی ہوتے ہیں اے مدرسہ بن گیا تو پتہ نہیں انہوں بڑھنا کیے میں کہہ کوشش بھی نہیں ہونا اگر شہر میں دوسرا مدرسہ بن جائے وہ چھوٹی ذہنیت کا بندہ تو ٹینشن لے جاندہ ہے وہ جارے تو ساریاں کھلنا تو سارے دانے لے جائے گا نہیں ہو پائی جان کوچھ بھی نہیں ہونا یہ تیرا مدرسہ بھی بن جانا ہی تیرا اللہ نے رزق بھی پورا کر چڑھنا ہے لیکن پریشان نہیں ہونا چاہیے اہل سنت کے ادارے بناو یار اور ان کے اندر با مقصد بندے لے کے آؤ اور اسی طرح قوم کے سامنے پیس کرو جو آپ نے سال میں میٹیریل تیار کیا ہے توجہ نہیں فرما رہے آپ ادرات یہ بڑی ضروری باتیں ہیں اللہ تعالی ہمارے اداروں کے دن دگری را چگری ترقییں آتا فرمائے یہ تھی کوئی ضروری گزارشت اس حوالے سے اب بھائیے جو میں نے آیتِ طیبہ پڑھی ہے اس کے اندر میرے رب تبارک و تعالی نے فرما اقرأ بسم ربک اللذی خلق یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آنے والی پہلی وہی ہے سمجھا رہی ہے سب سے پہلی یہ آیتِ طیبہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل فرمائی گئی وہ یہی ہے فرمایا اقرأ پڑھئے بسم رب کا اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے یہ پہلی وحی ہے لیکن یہاں اب اچھے نو بٹھا ہوتھلے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے میرے چاند آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پہلی وحی لیکن انسانی اظہان میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر یہ پہلی وحی ہے تو پھر قرآن الحمدو سے کیوں شروع ہوتا ہے تو اس کو وہاں پہ ہونا چاہیے تھا تو اس کا سادہ جواب یہ ہے آپ کے ذہنوں کے مطابق کہ قرآن مجید کی ایک ترتیب ہے اس کو کہتے ہیں ترتیب نزول سمجھائی ایک ترتیب ہے اس کو کہتے ہیں ترتیب قراءت یا ترتیب جمع جو ترتیب نزول ہے اس اعتبار سے سب سے پہلے یہ نادل ہوئی اور جو ترتیب جمع اور ترتیب قراءت ہے اس اعتبار سے الحمدو سے قرآن شروع ہوتا ہے تو پھر اگلا سوال پیدا ہوتا ہے صورتوں کی پھر کس نے بنائی ہے میں نے کہا جناب اگر آپ سے آشری پڑھ لیں تو اس کے اندر یہ واضح حدیث میں موجود ہے کہ یہ صورتوں کی ترتیب میرے مصطفیٰ نے خود بتائی ہے اور اگر الاتقان امام سیوتی کی پڑھ لیا تو اس کے اندر بھی آپ نے اس نکتے سے پردہ ہٹایا آپ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی نہ سمجھے کہ قرآن سے ابا نے جمع کیا تو اپنی مرضی سے کیا نہیں نہیں فرمایا جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو میرے حضور سے ابا کو بتاتے تھے جو وہی لکھتے تھے کہ اس آیت کو اس صورت کے ساتھ ملا دو اور اس کو اس کے ساتھ ملا دو یہ جو ترتیب جمع و قرآت ہے یہ بھی میرے مصطفیٰ نے خود عطا فرمائی ہوئی ہے یہ صرف کتابی شکل کے اندر حضرت سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ آپ کے زمانے کے اندر نسخہ یہ آیا تھا اور سات نسخے تھے اور وہی مصحف عثمانی آج تک یہ جاریوں ساری ہے اور اس کے اندر ایک لفظ اور حرف کی کموبیشی نہیں ہو سکتی فرمایا ایک حرف آگے پیچھے نہیں ہو سکتا زیر زبر آگے پیچھے نہیں ہو سکتی کیوں؟ فرمایا یہ رب نے قرآن نازل کیا ہوا ہے اللہ کے نازل شدہ کو کوئی نہیں بدل سکتا قرآن نازل بھی ہم نے کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم فرمائیں گے یہ میرے رب کا وعدہ ہے اور جب یہ وعدہ آ گیا تو اس قرآن کے اندر کبھی تبدیلی اور چینجنگ ہو سکتی؟ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات اور اس کے اندر جو لوگ شک پیدا کرتے ہیں کہ یہ اصلی نہیں ہے میں نے کہا اصلی نہ نہ ہوتا تو یہ قرآن کسی کو حفظ نہ ہوتا چونکہ حفظ ہوتا ہی اس وقت ہے جب یہ اصلی ہو پہلی امتیں اپنی کتاب حفظ نہیں کر سکتی تھی صرف نبی کرتا تھا حضور نے فرمایا تھا میری امت کرے گی اور اگر کر رہی ہے تو اصلی ہے سبان اللہ کہہ لوں پانچ کلو دا سیر جی لائے جاندے ہو سرکار ہے اب آپ سمجھا رہی ہے یہ اصلی قرآن ہے اور اسی قرآن پر عمل کر کے تو لوگ اللہ کے ولی ہوئے ہیں تو میں نے کہا اصلی نہ ہوتا تو ولی بننا کیسے نہیں تھا سمجھا رہی ہے؟ یہ قرآن مجید اصلی ہے یہ آپ ذہن نشین فرما لیں تو میں یہ بتا رہوں کہ یہ پہلی وحی ہے اور علماء فرماتے ہیں پہلی وحی میں ہی پڑھنے کا حکم ہے اقرآن بسم ربک اللہ خلق فرمایا حبیب آپ پڑھئے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا فرمایا ہے لیکن یہاں پر اگر آپ بخاری شریف پڑھیں تو یہ بدعالوحی پہلی عدیث اس کے اندر یہ بات موجود ہے حضرت سیدنا جبرائیلی امین علیہ السلام تشریف لے کے آئے نا جب سب سے پہلے تو فرما اقرآن آپ پڑھئے حضور نے فرما ما انا بخار ان اب یہاں میں حضرات علماء کی توجہ چاہ لیتا ہوں تاکہ دعا مل جائے اور آپ حضرات کو چاہتا ہوں کہتا ہوں توجہ کرو تاکہ آپ کو عقیدے کی دعا مل جائے سمجھا رہی ہے آپ نے فرمایا ما انا بخار ان اب اس کا ترجمہ کیوں نے کیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں میں نے کہا یار واقعی تُو پڑھیا نہیں بہت بڑا جاہل ہے نہیں تو تو یہ ترجمہ نہ کرتا اس کا ترجمہ یہ بنتا ہی نہیں ہے ما انا بخار ان یہ فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں صرف یہ فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں یا میں ان پڑھا ہوں یا میں پتا کسے گالدہ نہیں بندے دا پتر بان کے پتا ہی کسے گالدہ نہیں تو اللہ رب العزت نے پیارے ابیب نے خود فرمایا بُعِس تو مُعَلِمہ میں مُعَلِم بڑھن کے آیا اوہ مُعَلِمہ نے پڑھن دے حضور کے امت ہی بولیں جنہیں لنگر کھاتی بیٹھو نا حلال کرو ذرا پیار دنال آپ کی سبان اللہ نہیں آرہی ساڑھی کمپنی دے یو بولو پھر سبان اللہ سارے حضرات پیار دنال اس بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیے فرمائیے سبان اللہ ایک مرتبہ پیار کے ساتھ اجے وید نہیں تو فی کوئی مولانا نہیں تو فی کوئی تینوں اب درہ دھیان فرمائیے اے تو اڑیاں چپا مولوی حلال ہون اللہ ہو جاندہ تسی چوب کر کے بیٹھے رہی دے اے تو اڑیاں چپا مار گئی جنہا جے لیکن جو میں بات کہہ رہا ہوں مَا آنَا بِقَارِ اِن اوہ میرا چاندہ ترجمان نہیں جنہا تسی بھیر دے کر دے ہو کہ وہ کہتے ہیں مجھے پتا کسی بات کر نہیں میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں نہیں فرمائیے میں پڑھنے والا نہیں سمجھا رہی ہے اور سیدنہ جبرائیلی امین علیہ السلام آپ بھی پریشان ہوگے کہ میں پڑھاتا ہوں اللہ نے مجھے بیجا یہ نبی ہیں وہی آئیے پڑھتے نہیں ہیں سمجھا ہی روایت میں تو ہے تین مرتبہ سینے سے لگایا اور آپ کو دبایا تاکہ آپ مانوس ہو جائیں اور جی میں بندہ جب بھی پاکے یار توجہ کر میں سمجھا ہی یہ محبت تھی سمجھا رہی ہے تو فرمایا وہ اکرا اکرا کہتے ہیں جبرائیلی امین علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں کہا یہ نبی تو پڑھتے ہی نہیں اللہ نے فرمایا تو پڑھا ہندہ کی ہیں اکر اکرا فرمایا کہ اللہ اکرا انہیں کوئی نہیں پڑھنا اے پڑھنا تائیں جدو بیس میں رب کا کھینگا جس لئے رب تا نہ سنیں گاتے میرا حبیبہ پہی پڑھ لے گا آبازہ میں جائیے آپ سبی ادرات کو تو یہ محبوب باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی کامل توجہ رب کی جانب تھی تو تب ہی تو آپ چاہتے تھے کہ رب کا کا لفظ آئے تب میں ابتدا کروں صرف اکرا نہیں بسم رب کا اور یہی سے علماء تفسیر نے لکھا اس آیت کے تحت یہ نکتہ فرمایا کہ جب بھی کسی مسلم کا بیٹا بولنے پر آئے تو اسے چاہیے اپنے بچے کو تو سب سے پہلے اللہ اکبر سکھایا کریں اللہ کا نام سکھایا کریں اللہ اکبر نہ کہہ سکے اللہ اسے سکھایا کریں چونکہ اللہ کے نام سے جب ابتدا ہو جائے تو پھر خیر ہی خیر ہوتی ہے آبازہ سمجھائیے آپ سبی ادرات کو تو پہلی وحیہ اس میں پڑھنے پڑھانے کا ذکر ہے میں یہاں پر ایک بات اور بھی بتا دوں فائدے سے خالی نہ ہوگی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب سب سے پہلے کوہ سبیر پر گئے نا تو اس پہاڑ نے بول کے کہا اہبتانی یا رسول اللہ حضور آپ مجھ سے اتر جائیں یہ روح البیان اسی آیت کے تات لکھا ہوا ہے فرمایا آپ وہ پہاڑ کہنے لگا حضور آپ مجھ سے اتر جائیں کیوں پہاڑ کہنے لگا کہ آپ پر وحیہ آئے گی ایک تو میں بوجھ نہیں برداشت کر سکتا اور دوسرا یہ کافر کہیں آپ کے دشمن نہ بن جائیں آپ کو یہ یہاں آ کر تکلیف نہ دیں قیامت تکلیے لوگ کیا کہیں گے کہ یہ پہاڑ نبی پاک آئے تھے سنبھال نہ سکیا تو کہنے لگا کہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا آقا کریم علیہ السلام اتر گئے اور دوسرے پہاڑ پر چلے گئے جس کا نام ہیرا ہے جس کو جبل نور بھی کہتے ہیں نہیں توجہ فرمائی آپ جب اس پہ تشریف لے کے گئے اور یہ بات بڑی سننے والی ہے حضرات اگر آپ کو سمجھ آ جائے آپ کی بے چینی نہیں بڑھنی چاہیے چونکہ میں چھ بجے سے پہلے پہلے بات ختم کر دوں گا لیکن یہ حضور کی عزت کی شان ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیلئے نبی پاک جب دوسرے پہاڑ پر گئے تو اس نے جا کے باتا کیا کہا توجہ نہیں ہو رہی بے چینی بہت ہے آپ میں ادھر دیکھو میری درم تو دوسرے پہاڑ جب غارِ ہرا پر پہنچے تو اس نے آقا کریم علیہ السلام کو دیکھتے ہی کہا اور یا رسول اللہ جلدی آئیے میں تو آپ کا انتظار کر رہا تھا یہ روح البیان کے اندر یہ روایت لکھی ہوئی ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں مولویوں سے جو کہتے ہیں کہ کسی کو نہیں پتا کل کیا ہوگا کسی کو علمِ غیب نہیں ہے میں کہا بندے دیا پترہ ہی تھے پہاڑاں دا آہالی سمجھا رہی ہے کوئی نہیں آ رہی تو یا پہاڑوں کا یہ حال ہے پہاڑ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھ سے چلے جائیں میں آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا اور دوسرا پہاڑ کہتا ہے آپ آ جائیں میں کر سکتا ہوں اور یہیں سے ایک نکتہ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو سعیدنا صدیق اکبر کی شان کا دے دوں حضرت صدیق اکبر عضی اللہ عنہ ہجرت کی رات جب جا رہے تھے کبھی دائیں ہوتے کبھی بائیں کبھی آبے کبھی بیچے نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر کیا مسئلہ ہے فرما حضور جب مجھے خوف ہوتا ہے کہ کوئی ادھر سے نہ حملہ کر دے تو میں ادھر آ جاتا ہوں جب خوف ہوتا ہے ادھر سے ادھر آگے سے پیچھے سے اس لیے کیوں صوفیاء نے نکتہ لکھا ابو بکر حضور کی ایسی حفاظت کر رہے تھے کہ کوئی تکلیف نہ پہنچے ورنہ قیامت تک کے لیے لوگ کہیں گے اگر ابو بکر حفاظت کر نہیں سکتا تھا تو ساتھ گیا کیوں ہے اب آپ سمجھ آئیے اس لیے حضرت ابو بکر آگے پیچھے جا رہے تھے اور اسی واسطے آپ نے سامپ کے ڈنگ برداشت کیجے لیکن آپ نے قدم نہیں ہٹایا آپ نے بتا دیا سپا جنہاں بھی زور لونہ ہی لالا پر میں تیرے ڈنگ برداشت کر لیں گا پر شریکہ نو بولن دا موقع نہیں دینا ہاتھ اٹھا کے بول سکتے ہیں سبحان اللہ پدرات میں شریکہ نو بولن دا موقع نہیں دینا کہ حفاظت نہیں ابو بکر کرتا گیا سمجھائیے فرط میں چھوٹی جی گال کر لما بعض کتب دے اندر لکھے آئے کہ حساب پاس کے رسول جی میں کہا ٹھیک ہے پر جی ڈابو بکر نو ڈانگ مارے پانچار بندے رنگ پر نی بیٹے صوفی سیر نہیں ہلو نا کو سبحان اللہ بھی آکھو پا جی تو تین سنچ بیٹھے ہو سمجھو درہ لیکن میں ایک بات بتا دوں ایک بات وہ سامپ تھا کہاں کہ غار میں ڈانگ کہاں مارتا تھا قدم کنیچے رنگ کھے کالا میں کہاں پھر کالا ساری یہ یاتی رہیں دابو بکر دے پیراں دے بے چیئے ہیں نہیں توجہو فرمائی پنجا چاہو نو سمجھائی تو باکھے رشتہ داریاں لے کے بیٹھے نے اور میں کہاں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ہو سونیاں کھلو کھلو تیرے مطلب دی گال لائی تو بولنا پہلی تے بھی بولنا سی نا بولو ترہ سبان اللہ پیار جنال زندہ بندہ ہاتھ اٹھا کے بولے ہاتھ اٹھا کے بولو ترہا پیار کے ساتھ ناراد نہ ہوئی سونیاں اگے نارا بھی لاؤنہ ہیتا ایس گال نو سمجھیا جے میں نے کہا جیڑا ہندہ ہے نا کالا ایس گال نو سمجھیا جے نبی اور ابو بکر کو کبھی کٹھا نہیں دیکھ سکتا ہی لپو سرکار ہے کالا ہندہ ہے کدھی نبی تھی ابو بکر نو کٹھا لیکن ابو بکر بھی داس دینے تو جو مارزی کارت تینوں رکھاں گا پیار دے تھلے توجہ ہے کہ کوئی نہیں اوہ کھلو کھلو منجی دیو نا دیو ترتیب تصدی رکھو تو انتہ نارا ہی پٹھا ہو گیا تو انتہ نارا ہی پٹھا ہو گیا خدا دے بندیو نارا ہی قتل کار چھڑ دیو صرف سبحان اللہ فرما بلاندہ بازنال پانچار بندے بلکل بلکل سوستی کیتی بیٹھے روٹیاں حلال کر کے آکھو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو پاڑ دے گئے نے تو باہر بول بیا میں کہا پاڑا نو کی میں پتا ہے مولی صاحب نگل کر رہے یہ دہ نہیں بتا میں کہا پتا ہوں دا تے سننی نہ ہوں دا اے ترولے اوہ جیڑا راب پاڑا نو علم دے سکتے اوہے اپنے محبوب نبی نو نہیں دے سکتا آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے اندھے کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے لیکن یہ بات یہ بتا رہا ہوں پہلی وہی پڑھنے پڑھانے کا ذکر ہے اور یہ تعلیم نبی پاک کو پتا کدھری بسان تھی جنگِ بدر میں جب لوگ قیدی بنے نا تو فرمایا جن کے پاس پیسے ہیں ٹیکس دے ہو فیدیہ دو اور چلے جاؤ جرمانہ اور جو پڑھے لکھے تھے فرمایا تم ویسے نہیں جا سکتے ہمارے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھاؤ اس کا مطلب ہے یہ جو تعلیم ہے کوئی شہیت ہے توجہ نہیں اوہ بٹھا ہوئے نور رانہ ٹنگا تھلے بہ جاہون نہ اٹھیں بہ رہو تیری پچھے کی شگوچی ہے اصل میں میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں مجھے اس لئے تقریر بھول جاتی ہے بولو سبحان اللہ سمجھا رہی ہے اس بات کو سمجھئے ذرا تو جو میں بات کہہ رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کو بڑا پسند فرمایا اور اسی واسطے تو فرمایا آپ نے فرمایا فرمایا جو علم ہے وہ عبادت سے افضل ہے نفس علم نفس عبادت سے بہتر کیوں سیدی آلہ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے وجہ لے کی فرماتے ہیں وجہ یہ ہے جب تک بندے کو علم نہ ہو کہ میں نے عبادت کیسے کرنی ہے تو بندہ وہ عبادت کر نہیں سکتا تو عبادت کا صحیح ہونا موقوف ہے علم پر اس واسطے علم افضل ہے علم کیا ہے افضل ہے نمبر ایک اور نمبر دو فرمایا یہ دوسری روایت ہے فرمایا جو عالم ہے وہ عبادت گزار سے افضل ہے تو سوال پھر اٹھایا سیدی آلہ حضرت صاحب کا فیضان سنیے فرماتے ہیں کیا مسئلہ ہے ایک بندہ ساری رات عبادت کرے عبادت گزار ہو تو اس سے ایک عالم بہتر ہو جو علم حاصل کرتا ہے پڑھتا ہے پڑھاتا ہے جو خطابات کرتا ہے وجہ کیا ہے آپ اس کا جواب سنیے اس کا جواب سیدی آلہ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دیتے ہیں فرمایا عبادت گزار راتوں کو جھگتا ہے محنت کرتا ہے پر وہ ساری محنت اپنے نفس کے لیے کرتا ہے کہ میں جہنم سے بچ جاؤں عالم جتنی بھی محنت کرتا ہے حضور کی امت کے لیے محنت کرتا ہے توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے عالم اس لیے مطالعہ کرتا ہے محنت کرتا ہے کہ یار میرا عمل بشاک تھوڑا رہ جائے پر حضور دی امت دا عقیدہ ٹھیک ہو جائے اے باچ جان اس واسطے فرمایا جو حالم ہوتا ہے وہ عبادت گزار سے افضل ہوتا ہے توجہ ہے کہ کوئی آپ سا بھی حضرات کی ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ بات بھی سمات فرمالے بسوقات عالم جب مسئلہ بیان کرتا ہے تو لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں پیر تے کہہ اسی تے پیر انہیں صدقی سے کوش نہیں گئی دے او تین جان چھڑا تے مولوی کی تے چھڑاوے مولوی نے تے تقریر کرنی ہوئی شرابیاں دے خلاف تے ملے دے سارے شرابی مولوی دے دشمن مولوی نے تقریر کرنی ہوئی بدکاراں دے خلاف ملے دے سارے بدکار مولوی دے خلاف مولوی نے تقریر کرنی ہے ملاوٹ کرنا لے دے خلاف سارے ملاوٹ کرنا لے مولوی دے مخالف ایمت و اندسہ ملچ ہندے کوار داس ہی جنہیں مولوین آل ہندے جے صدقے جاماں سیر حلاؤں نالے ہاں دے ہیں باقی اکثر مولوین آلے ہاں دے تسی مخالف ہی رہے ہو وہ دی وجہ کیا ہے تسی بتا کی کہیں دے تسی یہ نہیں سمجھے پیبی یہ سانو بچا ہوئے یہ سانو مسئلے داس دے تسی سمجھے آہ تو تھکے داراں بائی چھے گا آہ تو تھکے داراں اور میں کہہ جناب بکواس بند کرو جملے تھے جیدہ ہاتھ تھلے ہوئے سمجھ لیا انہوں کو کسا رہے میں آکے جدو بھی توڑے ورگا کو کتا دین نو پہ جائے تسی چوکی دار دا کم میں اٹھ کے پیرا دے وے تو سمجھ آئیے کوئی نہیں آئیے اس واسطے مولانا اٹھ کے پیرا دن دے جے لوگ دینے دے دشمن بن جان دے جے لیکن اس کے باوجود یہ دین کا کام کرتے ہیں تو اگر یہ اتنا اہم فریضہ ہے عبادت گزار بھی وہاں نہ پہنچے تو پھر چاہیے کہ اپنے بچوں کو عالم بنائیے اور اگر آپ جاگ رہے ہیں تو ملفوظات محریہ میں سے ایک بات سناؤں پیر سیدنا تائدہ نے گولنا محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی میں عدرہ شاہ صاحب کبلا مفتی صاحب اور دیگر جتنے میری ملت کے علماء سب کی توجہ چاہ لیتا ہوں ادھر دیکھئے گا پیر سیدنا محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے لکھا ہے آپ نے فرمایا ایک بندہ ہے جو کافروں کے ساتھ جہاد کرتا ہے میدان میں چل کے اور ایک بندہ ہے جو علم و حکمت پڑھ کے عقیدے کی سرحدوں پر کھڑے ہو کر جتنے عقیدے کے ڈاکو ہیں ان کے ساتھ جہاد کرتا ہے تو فرمایا ان دونوں جہادوں میں سے زیادہ عظیم جہاد کس کا ہے فرمایا عالم کا صدقے جامعہ تو عڈی چوبتو صدقے جامعہ تو عڈی چوبتو کیوں فرمایا وہاں پر اگر وہ جنگ لڑ رہا ہے تو دو ہی صورتے ہیں یا تو وہ بندہ کلمہ پڑھ لے گا زیرے اثر آ جائے گا ٹھیک ہے یا پھر یہ شہید ہو جائے گا اے ہی دوگلہ نے نا یا ہو گیا تو جائے گیا دونا جو ایک گلت ہے یا کلمہ پڑھ لے گا فرمایا کہ عالم اگر جہاد نہ کرے تو لوگ تو رافظی ہو جائیں لوگ تو تفصیلی ہو جائیں لوگ تو ناسبی ہو جائیں لوگ تو خارجی ہو جائیں یہ جو عقیدہ کی سرحد پر کھڑے ہو کر جہاد کرنا ہے یہ اس سے بہتر ہے زیادہ شان والا ہے کمی اس میں بھی نہیں ہے پر زیادہ شان والا ہے کہ وہاں تو پتہ سامنے کافر ہے یہاں تو بساوقات اپنا لباس پہن کے زیابن فی سیابن کے تحت بیڑی آ جاتے ہیں اور انہیں بیڑیوں سے جہاد کر کے ان کتوں کو بینکاب کر کے غوثِ آزم کے دیوانوں کا سار اونچہ کرنا یہ ایک حالم کا کام ہو سکتا ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ پیار کے ساتھ اس واسطے فرمایا یہ جہاد بھی کوئی چھوٹا نہیں ہے سمجھا رہی ہے اگر یہ علمان نہ نہ ہوں عقیدے پر بولنے والے اے تو آنوں تو ناد خانی سارا بگاڑ دے نا پیر تو بڑی دور دی گال جے جو سیولہ قائد سیولہ مال سیولہ فال پی رہے ہیں ایک نہیں دو نا تھنال سلام ہو بھے تجڑے وگڑے پھر دے ہو سیڑتے ہٹ تیری عوقات ہی کیا ہے سیڑتے ہٹ اب تو تم جگہ تلاش کر رہے ہو کہ تمہیں کانسی جگہ میں موت آئے تمہیں موت بھی نہیں آئے گی یاد رکھنا جب تک عقیدہ آل سنت سے غداری کرنے سے توبہ نہ کر لو اوہ موبیل جیب جبا چھنکنے ہاں جیب جبا ہے نو ایک کمڑیاں بڑا ماں گال کتھے اپڑی ہوں دی کمڑی بڑا ماں بیل نہیں لگے بیٹھے جی اب اللہ سبحان اللہ پیار دے نال درہا ایت مرنے ترولے نیا چھوڑے نیوی قوم انو تباہ و برباد ہی کر کے راکھ چڑے آجے مربانی فرمائیے اپنے آپ کو سنبھالیے اور سمجھیے اور یہ علم دین حاصل کیجئے اپنے بچوں کو علم دین حاصل کروائیے کیا میں امید کروں کہ اپنے بچوں کو مدارس میں داخل کرواؤ گے اور میری ایک فکری بات بھی سن لیجیے آپ حضرات میں طالب علم لیکن سن لیجیے اس بات کو اگر سمجھ آ جائے تو حضر شاہ صاحب یہاں بھی کام کر رہے ہیں ستیانہ میں بھی کر رہے ہیں فیصل آباد میں بھی کر رہے ہیں سمجھ آری اور ابھی بہت ساری جگہ لے کر وہاں پر بھی افتتاح ہوگا اللہ کی رحمت سے جب اللہ کو منظور ہوا روڑے اٹکانے والے تو بہت ہوتے ہیں چونکہ جب مسجد زرار بنتی ہے تو رات و رات بنتی ہے مسجد نبی کے لیے تو پھر تھوڑی ٹیل لگ دیئے نا آپ نے توجہ فرمائی نہیں میں آپ کو کیا کہوں اوہ بولا صوفی بولا امانت بولا چپ کر کے بیٹھا ہے اے میں جی میں کوئی بٹا رہ گیا ہوں بولے آتے کرو نا یار حالی علیہ اللہ یار تو انہوں بہت نہیں ہوگی جاندہ ہے تو اس وقت سے آپ پریشان نہ ہوں اور اگلی بات بھی سنیئے علامہ شاہ مدرانی صدیقی رحمت اللہ تعالی میں نے آپ کی کتاب کے اندر یہ بات پڑی میں نے کسی اور مولانا کی کتاب میں نہیں پڑی آپ نے فرما لوگو سن لو مسجد وہ صحیح ہوتی ہے جس کا روح قبلہ کی جانب ہو اور مدرسہ وہ صحیح ہوتا ہے جس کا روح حساب صفحہ کی جانب ہو اور جو اگلی نکتہ لکھا میں ادرات علماء کی توجہ چاہ لیتا ہوں سارے بھائیوں کی کہتے ہیں لوگ ادرشاہ صاحب کہتے ہیں لوگ امیتہ نہ دیتے ہیں سنیاں تو اڈی مسید تے بارہ بارہ سال بہاں سے لگے رہے ہیں اندہ نے تو اڈی مسید نہیں چھیتی بندی وہ فلانے دی رات و رات بند گئی فرمایا اصل فرق اور ہے جن کا تعلق زرار کے ساتھ ہے رات و رات بند گئی اونا زرارہ لیا بھی رات و رات بنای سی اور جنہ دا تعلق مسجد نبوی دے نالے اونا نو چندہ منگنا پہندہ جو مصطفیٰ نے جو چندہ منگیا سی سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ساری مسئلہ یہاں لو جاتے ہیں اور مسجد وہ سیئے جس کا رخ کعبے کی جانب ہے مدرسہ وہ سیئے جس کا رخ صفحہ کی جانب ہے اور صفحہ بالے کیا کرتے تھے اے درویوے کیا دے اوہ جی فلانا مدرسی اللہ اوہ تا پیسے نہیں مانگ دا تے اے سی وی چال دے نے میں کیا ڈالر تا ریال نے پوٹتے ہیں مٹھے بولو مٹھے بولو مٹھے بولو کی دیکھو فاہ اتنا ہو جائے ہیں اے ڈالر تا ریال نی میرا بچہ اصحابے تو فمہ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں صفحہ پر بیٹھ کر جتنے حضور کے پاس پڑھتے تھے حضور فرماتے تھے آج فلانے کرو تو سی روٹی کھانی آج فلانے کرو آج فلانے کرو تے جیڑا صفحہ مدرسی دنال تلوک ہوئے انہاں نے تو روٹیاں تو اڈے کھولی کھانیاں نے تو انہوں کھلونیاں پینیاں نے صوفی تیشو بے پر نہ موں خراب کر لیے انہوں کبڑے نہ صاف کرتے ترہ سبحان اللہ اچھی آخ بیار دینا آئے 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 کئی ڈر جاندنے شاہ جی کئی ڈرے ویٹھنے جناب کوئی ایسی بات نہیں ہے میں اپنے گھر آیا بیٹھا ہوں میں ساستانے کسا گوں آپ بے فکر ہو جائیں ٹھیک ہے گرامی قدر ازرات اللہ تعالیٰ با سعادات کسایا ہمارے سروں پر دراز فرما دے جو میں نے بات کی اب سمجھ آگئی ہے ایس واسے تو اڑکل آرسال جی چندہ مانگ دینے میں تو آنی جاندہ بڑی گالے بڑی گالے تہینوں سفالے چیتے کوئی نہیں اور اگلی بات بھی سننا میں جملہ تھوڑا دھیرے بول دیتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے میں نے کہا نہ ہمیں پاؤنڈ پالتا ہے نہ ریال پالتا ہے تو ہم تو آمنہ گلال والے ہیں نا جی مہربانی کیجئے یہ آپ لوگوں نہیں دینا ہے اپنے خزانوں کا موں کھولو اور اگلی بات ایک گھر میں اگر دو بچے ہمیں زیادہ کی مثال نہیں دیتا ایک بچہ حافظ بناتے ہیں ایک کوپڑا لکھا بنا دیتے ہیں جاج بناو وکیل بناو جو بھی بناو لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں آپ سو فیصد یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے وکیل اور جاج انہوں میرا جنازہ بھی یہ ہوندہ ہے کہ نہیں یہ ہوندہ اگر کسی کو سو فید یقین ہے تو کھڑا ہو کے مجھے سنائے جنازہ لیکن اگر تو آڑا چھوٹا منڈا ہفہی بنیاں بیٹھا تو میں آنا ہو تو انہوں جنازہ بھی سنائے گا تو نال دو آم ابھی ساریاں سنائے گا اس کا مطلب ہے تیرا آخری حق تو اس نے آدا کرنا ہے تجرا وکیل ڈاکٹر تجاج بن جائے گا انہیں بدا کی کہنا ہے ابو جی کا ختم اعتوار کو رکھنا میں باقی دنوں میں بیزی ہوتا ہوں میں ایزی نہیں ہوتا اے تیرے دعا کرنا واسطے بھی بیزی یہی تجرا حافظ ہو نہیں وہ نے کہنا اے یرا اے دو منٹ جنازہ ویچ نہیں رکھنا اے ویچ بے کے میں نو سورہ ملک پڑھ لیں دیو میرے یہ بیدی کبار ہے اس واسطے اپنے بچے کو حافظ بناو عالم بناو اور اگلا جملہ بھی سننا عذر شاہ صاحب کی موجودگی میں اور علماء کی موجودگی میں کہہ دوں ایک گھر سے بچہ نکلتا ہے صبح سکول کے لیے میہ بی بی راڑ کے ہون دینے تے پینٹ شینڈ دے وی پیک کر دینے ایتھوں بھی بان دینے ایتھوں بھی بان دینے تے پیرانتوں بھی بان دینے پیرانتے تسمیں ایتھے بیلٹ ایتھے ٹائی تین جگہ تو بان کے کال دے جے میرے آجے میرا پوتر ہے توجہ فرمایا آجے درا ان اس گول کے لیے جیب دے پہے روٹی اللہ ڈبا بار پانی اللہ بوتل لاش پاشٹاش ماشکہ ساری پوری جڑا مدر سے جاندہ پہے سادہ لیلن دی جتی چٹا سوڑ چٹی ٹوپی جا او تو ہی کھا لائیں یہ ہے تمہاری بے رکھنیاں اور اگلے جملے تے سڑے تو آخری بندے تا ہی بیکھنا ستا ہو سنے آگے ہو شاہ جی تکڑے ہو بھو اے سنے آجے ذرا اے جملہ تکڑے ہو کے سنے آجے جدو ایک بچہ جاندہ ہے نا او پوتر پھڑا دے دا صرف بھئیے نے تو ساری محفل ڈیسٹر پہ کھڑا پھڑا دے تھے مر رہے ہیں ساری محفل او بولو یار سبان اللہ پیانا میں آپ پہ لیلنگا شاہ اور اگلتوزی کی سمجھ دیو مہینو پہ لیلو روٹی کھلائی نے اور چار قسم دے سالہ نسی تساری دیسی کی ہوئی سنے میں گو اہمی آسر دو بات بولنڈیا میرے کو دماغ رہا بھا بھائی بھا او چی بھالو ادھری ستی بھائی قوم ہے سوفی تکڑا امید رہا اے گل سنے آجے مچانا کے جاب کے سنو اور اے جی دی آواز ہوئے اے ملیڑنو بتا لگے بھی یسی مدر سے بچے داخل کرونے نے جیڑا بچہ سکولے جاندہ ہے نا اور مدر سے فرق پتا کیا ہے بے روحی ہیں تو سا کر لیں گا لیکن ادھر شاہ صاحب آپ دی توجہو علامہ صاحب آپ دی توجہو او دا بیگ او دے پچھے ہوندہ ہے جیڑا سکولے جاندہ ہے تے جیڑا مدر سے جاندہ ہے او دا قرآن او دے سینے دے ہوتے ہوندہ آجے پانچار بندیاں ہاتھ نہیں چکے تو روٹیاں حرام کیتے ہیں یہ ہونہ لال کر لیا آجے میں کل بھی تیرے پچھے رہنا ہے اور رب دا قرآن کہندہ ہے اوہ بندہِ خدا میں آج بھی تیرے یقیہاں تیرے مرنا تو بعد بھی میں تیرے یقیہیوں تو جو ہے بھی صابت رات کی جس کی ہے سبحان اللہ فرمائے نہ پھر اگلی بات سناؤ آپ نے آپ بچوں کو مدرسے میں داخل کرواؤگے مدارس میں آپ بالکل اپنے بچوں کو داخل کروائیں یہاں تو انتظار کیا جاتا ہے کہ بچے آئیں اور ہم آپ کو عالم اور حافظ اور قاری بنا کے دیں جنہی ماردی ڈگرییاں پڑھالا انہیں ایچھے رہ جانا ہی اگے جنہیں جانا ہی نہ اوہ دا نام قرآن ہے اوہ دا نام عدیس ہے بے رخیاں نہ کریں کئیان بندیاں دیں میں ویخدہ پہ اکھا جو اتھرو پہ چال دینے گال سون کے بھی یار گال بڑی کر گیا میں کہا گال اہمی نہیں کی تھی گال کسے میں وجہ تو کی تھی شاہ صاحب نے فرمایا کہ ننو صرف دس سو بھی یار مدرسے ہیں لے پاسے بچے انو لے کے آؤ اور اگلی گال بھی سون لے آجے آہ تھوڑی جی ٹیسٹی گال لے توجہو ٹیم میں بالکل ویخدہ بیٹھا تو اڑی جان پورے ٹیم تے چھٹے گی انشاءاللہ بولو تو صحیح ہو مدینہ جامل تیری بھی چوپ دی کیا بات ہے یہ لما بہن نالی سبان اللہ یہ اگل بچے بھی سواب ہوندہ ہی مر رہے ہیں یہ لما بہن نالی نرائج نہیں ہو یا اچھا بھی کسے نے محسوس تو نہیں کیتا تو کر لو کر لو پسا ہے کہ بڑی بڑھ دے بیٹے استاد آم گال بات کیتی تک انہیں محسوس نہیں کیتا اس نے کہا نہیں فرمانے کہ بڑھے ٹیٹھو کوئی کر لو نا اے اے بیک ہے تو انہوں خوش کیتا تھوڑا جا تکڑے ہو وہ یار ہے وہ گول ہوتے سی لنگر ہے کوئی نہیں ہے اڈے اڈے کھا کھا کہ لنگر ہی تا اڈے اڈے ہو نہیں بھائی تھوڑا جا لیٹ ہو گیا آج ہی ماموس ہے اندی سنت پہ آمال ہوندہ ہے نا سمجھا رہی ہے آپ ازراد کو گرامی قدر ازراد بڑی فکری بات آپ کے خدمت میں عرض کرنے لگا اس بات کو ذرا دھیان کے ساتھ سوچئے گا یقین فرمائیے ہم جتنا خرچہ دنیا کے لیے کرتے ہیں کاش کہ اسے آدھا خرچہ ہم دین کے لیے کر لیں ہمارا سارا بٹھاؤ بٹھاؤ پگڑی آلینو بہجا پا ہی ایڈی ہینڈ بریک کی چوک بہجا میرا چاند بہجا 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 اے پتہ نہیں کیڑی پیڑی آدھا تک گیا انہوں نے میری زمدگال بار ہے بولے آجے سبحان اللہ پیار دنال بات کی اور اسی کے ساتھ ہماری بقا ہے یہ بات یاد رکھنا اسے کے تاتھ ہماری بقا ہے اور اگلی بات اور آخری بات اور اس کے بعد پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا میرے استاذ گرامی ہیں مدنی چینل پر بھی بیٹھتے ہیں حضرت علامہ شیخ العدیس مفتی محمد قاسم اتاری صاحب ایک سال پورا ہم نے فیصلہ باد میں ان سے پڑا ہے بیزابی اور سراجی ہم نے ان سے پڑی ہے الحمدللہ وہ آج میرے کلاس فیلو علامہ منظور صاحب قادری آپ بھی آئے ہوئے ہیں مجھے بڑی خوشی بڑے عرصے کے بعد ان سے میری ملاقات ہوئی یہ میرے کلاس فیلو ادھر آپ کے کہیں گاؤں میں کیڑا گاؤں ہیں جی ایک سو پندرہ چاک اوہ ستیانے دل آگئے میرا خیال کسی جگہ تھے اوہ پندرہ اوہ تھے امامت کروان دینے ہیں تے اے بھی میرے کلاس فیلو جی کہ استاد سانو جہ دو پڑھوں دے سی نا جی بڑیاں بڑیاں علم و حکمدیاں گلنہ داست دیت انہاں نے نا پھر ایک کتاب لکھی علم اور علماء اس کتاب دے شروع دے وے چاپنے ایک سونی گال لکھی اوہ تولہ با جنہے بیٹھوں میں توانل پہا گال کرنا آپ فرماؤں دنے خلیفہ آرون رشید دے انہاں نے ایک بندہ آیا تو کہنے لگا جی تو بادشاہ ہے تو تیرے کل آکے جی ڈا بھی کوئی اپنا فان بخوابے تو تو خوش بھی ہو نا تو انہاں بھی دینا ہے تو میرا بھی ایک فان ہے ہی ایک جی میں میند کی تھی تو میں نے بھی یہ نام دے انہاں کیا وہ خواب اے در وے کھڑے سارے پراتو جو بھائی انہاں ایک سوئی اوہ دی چونج زمین دے ویچ تے نکے آلا پاسا ہوتے یعنی اینج کارکیت زمین دے ویچ ایڈی مہارت ہو دی انہی مشک انہیں کیتی انہی میند کیتی لوگ کامے کیا بلے بلے وزیرے کین لگا اے دا انہام بڑا ٹاپ دا ماندہ ہے اے دا انہام دے کس انہوں نے ملے آوے یرا انہی میند ہے انہیں کہا بیلکل ڈبل انہام بہت سونا دیاں گا انہیں آکے دس اشرفیاں بھی دےو تے نمودہ لمحہ پا کے دس لٹر بھی مارو انہیں آکے انہام تا بڑا ڈاڈا دیتا ہی وجہ انہیں کہا وجہ لٹران تو بعد پہن لو نا انہیں کہا جی وجہ لٹران تو بعد اور لٹر مار لائے انہیں کہا بھی یاری میں انہوں ہی ڈیڈا سونا ہی نام دیتا ہی بے پیسے دے کر دا لٹر مارے نہیں انہیں کہا پیسے دیتے نہیں تیرے مخلص پان دے کہ تو اپنا کام مخلص پان نال کیتا ہے بڑی میند کیتی ہے دو نمبری نہیں کیتی اگلا جملہ میں مٹھا بولنا تے آپ پہ ہی بولنا جے کہ انہوں لٹر ایس واسطے مارے نے تو ایک فضول کام چینی میند کیتی ہے جڈا تو ذہین قدی قرآن و عدیش کردہ تے پتا کڈا وڈا امام بڑھ جانا سی تے سمجھا رہی ہے آپ ازرات نو اور آخری بات میں آکے ہی آخری تے تو اڈی جان چھٹن لگی جے اے خلیفہ آرون رشید ہے انہوں علم دوستی اہم ہی نہیں پیدا ہوئی اے بیٹھا سی تے انہیں ویکھیا کہ ایک آلے میں دین نا ایک درخت دے تھلے بے کے تے اوٹھے نا پڑھ دا بھی بیٹھا تے پڑھان دا بھی بیٹھا ہے اے بادشاہ جدو کوڑوں گزرے ہیں نا آرون رشید توجہو ایسا آرے پر آمدھی کوئی نہیں اے اپنے کوڑے تو تھلے لتے آتے جا کے کہیں دا بھی استاجی کی آلے خیریت ہے ٹھیک اے جی بڑا نا سنے ہیں تو اڈا بھی تو اڈا بڑا ذکر ہندہ ہے لوگ کی کارتے نے بھی بڑا مہم تھی عالم دین ہے یار انہیں کچھ نہیں بنایا دیکھو درخت تھلے بیٹھا یرا استاجی انہیں علم نو کی کرنا ہے تھوڑے نار بھی گزارا ہو سکتا ہے اینا پڑا اندھا کی فیدہ ہے تے حضرت شاہ صاحب جیڑیوں نے گال کیتی نا کلیجہ کھچ لیں دیجی اللہ کار کے تو انو سمجھ آ جائے آج میں تو اڈا صرف زین بنا رہا ہاں کہ مدرسیہ لے پاسے آو اپنے بچان لے کے آو تے انہیں پتا کی گال کیتی حضرت انہیں آکھا جی علم دا ہو اور فیدہ تے مطلب انو باچی دسانگا سارے ہیں تو وڈا فیدہ انہیں کھلوتی ہیں اے 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 بی بادشاہ انہوں بھی لات کے علم آرے دے کول آنا پہ جاندہ انہیں آکھا جی پیر تے مطلب انو دسی کھلوتا بھی وڈا فیدہ ہے اور تسی تک کسی دے کول آکے راضی نہیں تے آئی تو میرے بوے تے آیا کہ لوتا تے کک کر دے تھلے آیا بیٹھا ہے اے دا مطلب انو دے کو فیدہ تے ہیں نا انہیں آکے علموش ہے ہی جی بادشاہ انو بھی کم آکے لے ہوں دی یہ انہیں اس تو باد آکے ہیں جناب میرے بچے نو کارا کے پڑھاؤ تے استاج جی کہن لگے بھی اجے بھی تیرے اندر جی بادشاہ والا کیڑا ہے گیا نہیں میں پنجابی ترجمہ پہ کر رہا ہوں نا کہ کی ہو یہ ہے اور تُسی علم دی گال کی تھی میں بچے نو علم بڑھاؤنا ہے انہیں آکے آج بچے بیٹھے نے انہیں بچے آن دے آل آکے بھوے تیرہ بچہ کو تاج کمپنی دے اور بھولا سبحان اللہ پی آر دے نال تیرہ کو تاج کمپنی دے تیرہ بھی یہ ایتھے بے آکے پڑھے نا یہ دے ہیتھے فیرون بان جاندنے جی دکارا جی بے آکے پڑھ دے نا انہوں کہی تھے آکے پڑھ چٹائیاں تھے بے آکے لٹر کھا داڑاں پی انہیں بولو کہ مولوی کہی چوب بیٹھے نا انہیں سباوام نے کیا بولنا ہے سمجھا رہی ہے اور بالکل سی داڑاں پیتی ہیں نہیں ایکیڑی گال ہوئی بلکہ کدی کدار تو داڑاں آئیں دیا ہوں دیاں سنیاں وہ سارے بات کہیں دے سی بھی ہدایہ پڑھ رہے ہیں پر یہ بتائیں کہ یہ جو دال ہے اس کے ساتھ شریح نکتہ نظر سے بھوضو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے انہیں پتڑی اندھی سی تیجے میرا چاندوں پیتیاں نے نا تیجے آجا تو اڑے سامنے بھی تو بیٹھے ہیں میں جدو عفظ گاردہ سی ہو طلب آس سن لو میرے استادہ میں انہوں ڈنڈا مارا ہے تیجے میری اباں توڑ چھڑی سی تیجے میرے جدو اببا جی آئے نا تو استادنوں آکے کہنے لگے استاد یہ دوئی کیوں نہیں ٹھوڑی تیجے میں بیٹھا سوچا میں کہ اب یہ اببا ہے یہ تا میرا راہ اللہ ہوئے پھر میں انہوں کار لیا گیا باں بنائی تو بات چکی تے استادنوں پتہ نہیں آکھے آکھ نہیں آکھ میں انہوں نہیں بتا بھر یہ دنہ کو آتھا اور رہا خیرے بار لو اتھے آکھے دیا لتھا ہی پڑھ نہیں ہے مگلہ اب انہوں اببا ہے سوڑ لو جناب لیکن ہون میں انہوں چہتا ہوں دا جے بھر یار اگر استاد میری دوئی باں باندہ تے آج مکی تے ہو رونا سی اے جے میری ایک باں پر نہیں جے استادہ نے اس واسطے مار بھی کھایا کرو چھے باج گہنے باقی گلنا فیرس ہے اللہ تعالیٰ تو آڈی ساڈی آدھری قبول فرمائے